آج ہم بات کریں گے گوگل کروم ایکسٹینشن یا گوگل ایڈ آن سرویسز کی یہ سمال پروگرامز ہیں جو آپ کے کروم براؤزر میں ٹائریکلی انسٹال ہو جاتے ہیں they actually extend your browser ability تو سب سے پہلے ہم ایک براؤزر میں جائیں گے اور وہاں پر کروم ویب سٹور کو سرچ کریں گے تو ہم نے یہ کروم ویب سٹور کو سرچ کیا اور کروم ویب سٹور پر کلک کرتے ہی ہم اس کی سائٹ پر پہنچ جائیں گے تو یہاں سے آپ کروم کے جتنے بھی ایکسٹینشن ہیں ان سب کو اپنے ایڈرس بار میں پن کر سکتے ہیں یا ٹائریکلی یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں تو اس میں بہت سارے فری ہیں اور بہت پیڈ ہیں کچھ بہت سارے پیڈ بھی ہیں تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے شیئر ٹو کلاس روم ایکسٹینشن کی تو ہم یہاں سے شیئر تو دیکھئے شیئر ٹو کلاس روم سرچ کرتے ہی اس طرح کی کہ سکرین اوپن ہو جائے گی تو جیسے ہم شیئر ٹو کلاس روم میں کلک کریں گے تو آپ کو یہ سکرین شو ہوگی تو دیکھئے میرے اس میں پہلے سے ہی شیئر ٹو کلاس روم یہاں ایکسٹینشن میں ایڈ ہے تو اس لئے یہاں پر مجھے ریموو فرم کروم دکھا رہا ہے اگر آپ کے اس میں یہ ایڈ نہیں ہوگا تو یہاں پر ایڈ فرم کروم دکھائے گا تو وہ اس میں آپ کلک کریے اپنی میل آئی ڈی ڈالیے اور یہاں سے اسے اپنے کروم میں add کر لیجئے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک εκسٹینشن جیسے میں اس میں کلک کروں گی میں اسے ایک ایک ایکن دکھا رہا ہے اس میں میں کلک کروں گی تو دیکھئے میں جتنی بھی ایکسٹینشن ایک ایک ایکسٹینشن دکھائے تھے وہ سب یہاں پر مجھے شو کر رہا ہے تو یہاں سے آپ اسے انپن اور پن بھی کر سکتے ہیں جیسے مال یہ شیئر ٹو کلاس روم کو میں unpin کروں گی تو یہ یہاں آپ کو اب show نہیں ہو رہا ہے تو اسے میں پھر سے pin کروں گی اور یہ آپ کو آپ کے address bar کے left side میں show ہونے لگے گا تو اب میں بتاتی ہوں کس کا use کیا ہے دیکھ لیے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک page ہے جسے ہم اپنے students کو اپنی classroom میں بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم direct اپنی class میں نہ جا کر ہم کیا کریں گے ہم اس share to classroom کو click کریں گے اور ہمارے پاس ہماری بنیائیں بھی جو بھی classes ہیں وہ show ہونے لگیں گی تو دیکھیں دو classes میں نے بنایئی ہیں دونوں show ہونے لگی ہیں بھیجنا ہے تو میں msc4 semester کو click کروں گی اور اس طریقے سے ایک screen میرے سامنے open ہو جائے گی تو اس میں ایک یہ دیکھیں لکھایا push to students push to student اور receive from student تو اس طریقے کی screen آپ کو show ہوگی تو یہ push to students تو جو بھی material آپ نے past میں اپنے students کو provide کروایا ہے تو اس پر click کر کے آپ push سارا material دیکھ سکتے ہیں اور second ہے receive from student اس کے تھوہ آپ کے student نے اگر آپ کو کوئی material بھیجا ہے تو وہ یہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو push to student ہم اس کی بات کریں گے تو دیکھیں جیسے ہم اسے click کریں گے تو ہمارے سامنے چار option open ہو جاتے ہیں push to student create assignment ask question اور make announcement تو ہم one by one ان کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے push to student کی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو web page ہے یہ ہمارے students کے google classroom میں کے notification میں pop up ہو تو ہم یہاں سے جیسے ہی اسے push کریں گے تو یہ ہمارے student کے classroom میں pop up ہونے لگے گا دیکھیں یہ اس کے classroom میں نہیں جائے گا بلکہ اس نے extension use کیا ہے اگر وہ بھی اپنے desktop میں extension use کرتا ہے تو یہاں اس کے notification میں pop up ہوگا تو first option ہے push کا second option ہے create assignment تو جیسے ہم create assignment پہ click کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جیسا ہمارا assignment کا page classroom میں کھلتا تھا same وہی page یہاں پر بھی open ہو چکا ہے تو ہم یہاں سے کوئی assignment دے دیں گے اس کو ان کو تو یہ assignment ہم نے یہ lapidoptera کا page open کیا ہے تو ہم اسی سے related کوئی assignment دے سکتے ہیں write about lapidoptera پھر سے schedule کر سکتے ہیں اور اسے topic میں ڈال سکتے ہیں تو جیسے ہی کوئی بھی topic جو ہم نے پہلے بنائے تھے ان کسی بھی topics میں آپ بھیج سکتے ہیں یا no topic بھی کر سکتے ہیں تو جیسے ہی میں اسے assign کروں گی تو دیکھیں یہ ہماری class میں show ہونے لگے گا تو ہم یہاں سے بھی اسے view کر سکتے ہیں یا ہم اپنی اپنی class میں جا کر اسے check کرتے ہیں تو دیکھیں میری class ہے یہاں پر مجھے show ہونے لگا stream was updated جیسے میں نے اسے click کیا تو یہ دیکھیا گیا ہے new assignment write about left up data تو یہ assignment ہمیں class work میں show ہو جائے گا تو آپ بینہ classroom میں گئے اپنے extensions کے through web page کو provide کر دیا اور یہ assignment بھی provide کر دیا دیکھیں ہم باقی options کو بھی check کر لیتے ہیں ٹھیک next ہے ask question ask question میں بھی ہے کہ آپ کوئی question provide کر وائیے students کو اور بلکل ویسے ہی جیسے آپ google classroom میں work کرتے ہیں بس اسی طریقے سے یہاں پر question دیجئے question post کر اسے short answer multiple choice question کوئی بھی form میں بنائیے اور اسے اپنے student کو ask میں اور ask میں کلک کرتے ہی ہمارے پاس کیا ہوگا یہ questions آپ کے students کو چلے جائیں گے اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے last ہے make announcement تو make announcement میں بھی جیسے ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ آپ نے notice اگر اپنے students کو دینا ہے کوئی reminder بھیج نا ہے تو یہاں پر directly آپ اس web page کو link کر کے دیکھیں ہر اس میں جو بھی چیز آپ اس web page کے ساتھ جڑے ہو اس extension سے کریں گے تو یہ web page کا link آپ کے student کو directly provide ہو گا تو اس طریقے سے آپ extension میں classroom کے extension میں work کر سکتے ہیں